ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر المور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعہ ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صلیتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بارکتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللہ آخرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا باللدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج دس دسمبر دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون سکسٹی نائن کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر نائن سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اب مسلسل آلموسٹ دو رکو انبیاء اکرام علی مسلم کی جو اپنی قوموں کو دعوت ہے اس سے متعلق ہیں اور اس میں زیادہ تر آیات جنرل ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر اپنی قوم میں توحید کی دعوت لے کر مبوس ہوئے تو ان قوموں نے کیا ایٹیچوڈ اڈاپٹ کیا وہ ساری قوموں کا ایک جیسے ہی ایٹیچوڈ ہوا کرتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جمع کے سیگے کے ساتھ مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ جب ان کے پاس رسول آئے ان قوموں نے یہ جواب دیا پھر رسولوں نے یہ بات کی تو قوموں نے یہ کہا یعنی اس جگہ کے اوپر سورہ ابراہیم کے اندر جنرل ذکر ہے شروع میں سپیسیفکلی انبیاء اکرام کا نام ہے اس کے بعد جنرل ذکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کیا انہیں نہیں پہنچی اطلاع ان قوموں کی جو ان سے پہلے ہو گزری ہیں اَوْمِ نُوح نُوح علیہ السلام کی قوم وَعَادِ وَسَمُودِ اور آدھ اور قوم سمود جن کے تفصیلی حالات ہم سورة العراف میں پڑھ چکے ہیں اور سورہ حود کے اندر وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور جو ان کے بعد آئے لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یعنی کئی ایک انبیاء اکرام اور ان کی قوموں کا ذکر قرآن حکیم میں آیا لیکن زیادہ تر کا نہیں آیا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں وَإِمْ مِنْ أُمَّتِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جن میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا لیکن چند ایک کا ذکر آیا ہے قرآن میں صرف پچیس انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر خیر آیا ہے بائی نیم اور ان میں سے بھی آلموسٹ سات انبیاء ہیں جن کے حالات زندگی اور ان کی قوموں سے متعلق واقعات تفصیل کے ساتھ آئے ہیں باقی کا صرف اجمالاً ذکر ہوا ہے ان میں سے تین جو ہیں وہ پری ابرہائمک ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور تین آپ سمجھ لیں پوسٹ ابراہیمک حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور لوت علیہ السلام وہ تو آلموسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے یہ چھے ہوگے اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے حالاتوں واقعات آئے ہیں باقیوں کا اجمالاً ذکر آیا ہے جاعتہم رسولہم بالبینات ان تمام قوموں کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے فردو ایدیہم فی افواہیہم تو انہوں نے تمسخر اڑانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے موں میں ڈالنا شروع کر دیا یعنی حرانگی کے ساتھ پتہ ان کو بھی تھا اس دعوت حق کا اس کے باوجود کسی کا مزاق اڑانے کے لیے کہ یہ کونسی باتیں ہو لیے تو اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا اٹیچیوڈ ہوا کرتا تھا وَقَالُوا اور انہیں کہا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ کہ ہم تو بے شک اس کا انکار کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم مبوس کیے گئے جو پیغمبروں کو دیا گیا ہم ان کی رسالت کا بھی اور ان کی طرف آنے والی کتابوں کا وحی کا بھی انکار کرتے ہیں وَإِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِیب اور بے شک جس دعوت کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کے معاملے میں شک میں مبتلا ہیں ہمیں کونفیڈنس نہیں ہے کہ تمہاری بات کے اندر کوئی وزن ہو اچھا اس طرح کا جملہ تو کوئی بھی بول دیتا ہے کہ دی کوئی بات میں وزن نہیں ہے بھئی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی وزن ہے یا نہیں کسی کے بارے میں خامخواہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ پاس کر دینا تو انبیئے کرام علیہ السلام کے مخالفین جان بوچ کے اس طرح کی حرکت کیا کرتے تھے قَالَتْ رُسُلُهُمْ تو اس کے جواب میں جو قوموں کے رسول ہیں وہ کہا کرتے تھے اَفِ اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا تم اس ہستی کے بارے میں اس اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو کہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ جو بلاتا ہے تمہیں اس طرف کہ وہ بخش دے تمہیں اور تمہارے گناہوں کو بخش دے وَيُؤْخِرَكُمْ إِلَىٰ عَجَلِ مُسَمَّا اور تمہیں ایک وقتِ بُقرر کے لیے محلت دے قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا اچھا یہ تمام انبیاء کے جواب میں ان کے مخالفین نے یہی بات کی کہ تم تو نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے انسان اب یہ آیات بسیکلی یہ بتانے کے لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی پیغمبروں کو مبوس کیا اور ان کے مخالفین بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری طرف جو مبوس ہوئے یہ ہماری سپیشی سے ہیں یعنی انسان ہے اس کے باوجود اس کو وہ عیب بنا کے پیش کرتے تھے کہ تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح انسان یعنی پھر کیا ہو تو نبی الاسلام کے کیس میں وہ باتیں سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اس پیغمبر کے اوپر نازل ہوتے پھر اللہ نے اس کا بھی جواب دیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر زمین پر فرشتے عباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے اب انسان عباد ہیں تو انسانوں میں پیغمبر آئیں گے اور یہ یقینی بات تھی کہ اگر کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا نہ ان سب نے یہ کہنا تھا فرشتے ہمارے لئے کیسے آئیڈیل ہو سکتے ہیں انہیں تو ان تکلیفوں سے گزرنا ہی نہیں پڑتا جن تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے تو کوئی انسان ہی پیغمبر اللہ بنا کے بھیجتا تو مسئلہ اپنے کا موجود تھا یہ اتراز اس کیس میں بھی ہونا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اتراز کو اڈریس کیا اور اس اتراز کو لے لیا ہے کہ ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انسان ہی ہیں اس کے پیچے ریزن یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کے لئے آئیڈیل انسانوں کو ہی بنانا ہے اچھا اب ہمارے یہاں جو بریلی مکتب کے لوگ ہیں ہم بھی ان کا حصہ رہے کافی عرصہ وہ ان آیات کو پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی نشانی ہے نبی کو بشر کہنا یعنی ان کو اس میں سے یہ نظر آیا اب یہ بات تو درست ہے جملہ بھی درست ہے لیکن جو اس کو رخ دے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے جس طریقے سے خوارج نے حضرت علی کے مقابلے پہ جو جملہ بولا کہ حکم تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کا تو حضرت علی کہتے تھے کہ یہ جملہ تو تمہارا درست ہے لیکن اسے آؤٹ آف کونٹیکسٹ تم میرے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہاں پہ بھی وہ اپنے عقیدے کی خرابی کو چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کافروں کا شیوہ تھا کہ وہ نبی کو بشر کہتے تھے تو پھر ان سے پوچھیں کیا آپ نبی کو بشر نہیں مانتے ہیں نہیں جی ہم تو مانتے ہیں لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہیں اوہ بھئی یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ ہماری طرح ہے یا نہیں ہے کون مرتبے میں انبیاء اکرام کے برابر ہو سکتا ہے لیکن سپیشی میں وہ انسان ہی ہیں ان کو جب زخم لگتا تھا ان کا خون نکلتا تھا جب انہیں دکھ پہنچتا تھا ان کے آنسو آتے تھے جب فوت ہوئے ہیں تو ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا گیا ہے ان کی قبریں ہیں سارے انسانوں والے معاملات ان کی بیویاں تھی بچے تھے لیکن یہ اس کو عیب بنا کے پیش کرتے ہیں انہوں کہتے ہیں بشر مان لیا نا تو گویا کے عیب ہے نعوذ باللہ عیب کہاں سے یہ تو ان کی خوبی ہے کہ وہ ہماری طرح سپیشی کے طور پر انسان ہوتے ہوئے ان تمام حالات اور واقعات میں سبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور اللہ کو رسپانس کیا انہوں نے اگر ان کو تکلیف نہ پہنچتی انہیں غم نہ اٹھانے پڑتے وہ ہمارے آئیڈیل کیسے ہوتے ہیں بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا تم میں سے دو صحت مند مردوں کو جو تکلیف ہوتی ہیں نا سردرد کی مجھے اکیلے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو سردرد ہوا کرتا تھا کیونکہ آپ کے لئے عجر بھی ایکسٹرارڈنری تھا نبی الاسلام کی دو بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہے تین جوان بیٹیاں شادی شدہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں اپنے ہاتھوں سے دفنہ ہے اور چوتھی کے بارے میں بتا دیا کہ چھے مہینے بعد یہ بھی فوت ہو جائے گی اور بیٹے جتنے پیدا ہوئے وہ بچپن نیمے فوت ہو گئے آپ ذرا اولاد کا غم ذرا دیکھیں نبی الاسلام کے تو اولاد کا غم ہی جو ہے وہ آپ اس کو ہی نہیں کاؤنٹ کر سکتے اور ایک بیٹی فاطمہ اس کی اولاد کے ساتھ جو آگے ہونا ہے وہ بھی بتا دیا پوری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے اس لئے امت کے لئے وہ آئیڈیل ہیں کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میری تکلیف جو ہے اور نبی الاسلام سے بھی زیادہ ہیں یعنی جس کو آپ تکلیف کہتے ہیں وہ ساری تکلیفیں آپ نے کاٹی ہیں اور بلک میں کاٹی ہیں دوسری طرف فقر کے اوپر آ جائے تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے امم آئشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات ایک مہینہ دو مہینے بعض اوقات تین تین چاند ہم دیکھ لیتے تھے کہ وہ چاند نکلا ہے نئے مہینے کا اور ختم ہو گیا پھر اگلے مہینے کا اور ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا آگ پہ پکی بھی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا خجور اور پانی کے اوپر فاقہ بھی دیکھا اور امم آئشہ کے الفاظ ہیں سلام اللہ علیہ وآلہی ہے کہ وفاد تک یہ حالت رہی ہے تو فقر کی زندگی یعنی انسان دنیا میں اسائش کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے تو وہ تو پیغمبروں کو نصیب کوئی نہیں ہوئی ہے تکلیف کی زندگی گزری ہے دوک الگ سے پہنچیں اور جو زندگی ہے وہ جنگوں سے عبارت ہے تیرہ سالہ مکی دور تکلیف سے اور فبتیاں کستے ہیں کفار ساتھیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں نبیر اسلام کے اوپر بھی اوجوڑی رکھی جاتی ہے آپ کو مکہ شریف میں پتھروں کے ذریعے لہو لہان کیا جاتا ہے تائف میں بھی کیا جاتا ہے اور مدینہ کی زندگی جنگوں سے عبارت ہے دو ہجری میں بدر ہو رہی ہے تین میں عہد پانچ میں خندق چھ میں سلہ ادیبیہ ہوئی سات میں غزب خیبر ہوئی آٹھ میں پھر فتح مکہ اور آٹھ ہی میں غزبہ حنین اور نو میں غزبہ طبوک اور وہ جو جنگیں بھی ہیں وہ تکلیف سے عبارت ہے اتنے لمبے لمبے سفر ہیں کوئی آپ کو سپین سکون کا نبیر اسلام کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا تکلیف سے عبارت ہے فاکوں سے بھوک سے غم سے تو یہ بات درست ہے کہ وہ انسان ہوا کرتے تھے اسی لئے ہمارے لئے آئیڈیل ہیں یہ انسان ہونا کوئی گالی نہیں ہے کافر اس سینس میں کہتے تھے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے فضیلت کا میار کافروں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیماری ایک ہی ہے جو کافروں میں آئی ہوئی ہے یا ان لوگوں میں آئی ہوئی ہے جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرنے والے ہیں بیماری ایک ہے وہ بشر مان کر انکار کرتے تھے کہ انکار اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ بشر ہیں کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے اور یہ بشریت کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ یار بشر مان لیا تو مرتبہ کام کرنا پڑ دائے گا لہٰذا کم از کم کوئی نور ہے اے بشر کا تو ویسی لبادہ اڑاواتا انکار دونوں نے کر دیا انہوں نے کسی اور انگل سے کیا انہوں نے کسی اور انگل سے تو اب دیکھیں جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کہتا کہ یہ تمہاری طرح کے انسان نہیں ہے تو نورانی مخلوق ہے لیکن نہ اللہ نے یہ بات کی نہ ان پیغمبروں نے یہ بات کی الٹا نبی الاسلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے نبی آپ بھی کہہ دے میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں ہاں فرق یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے سپیشی میری بھی انسان ہو والی ہے عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ عَبَاؤُنَا اور تمہارا مقصد یہ ہے تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں روک دو ان ہستیوں کی عبادت سے ان بتوں کی عبادت سے ان جھوٹے معبودوں کی عبادت سے جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے عباوجداد کو پایا فَأَتُوْنَا بِسُلْطَانِ مُّبِينَ تو اللہ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل اگر تم اس حوالے سے سچے ہو تو اب اتراز انہوں نے کیا کیا ہے ہماری طرح کے انسان ہو چاہتے یہ ہو کہ ہمارے بزرگوں سے اٹھا دو اور باقی جگہوں بھی آتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا آرڈر دنیا میں چلے جو سردار ہوا کرتے تھے تم بڑے بننا چاہتے ہو اب دیکھیں انبیاء اکرام علیہ السلام اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ تو اس کے جواب میں تمام رسول اپنی قوموں سے یہی کہا کرتے تھے اِنَّحْنُ إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لئے وہ چاہتا ہے یعنی ان کو چن لیتا ہے یعنی ہم پہ احسان یہ ہے کہ ہے تو ہم انسان لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر بنایا اب یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جواب میں یہ کہتے کہ نہیں ہم تو انسان نہیں ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں انسان ہے اس کا مددب یہ ہے کہ کافروں نے جو اتراز کیا ہوا تھا وہ اتراز ویلڈ تھا لیکن وہ اتراز نہیں تھا وہی تو سٹنٹھ ہے ام بی آ کی کہ وہ انسان ہونے کی وجہ سے ہی تو باقی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہیں اگر انسان نہ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ یہ آپ کو کیا پتا کہ جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تم تو ہی فرشتے ہو نہ تمہاری بیوی نہ تمہارے بچے یہ تو ہم بغض رہنا ہے بیوی بچوں کی تکلیف تو پھر انہوں نے یہ والی گالیاں نکالنی تھی انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی گالیوں سے بچانے کے لیے یہ کام کیا کہ بھئی یہ آئیڈیل ہے سیچویشن کہ انسان ہی ہوں گے اب جو تم نے بھونک رہا ہے وہ بھونک لو لیکن اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو نہیں سکتا تھا سب سے آئیڈیل یہی تھا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانِن اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی روشن دلیل کوئی موڈزا لے آئے جو تم ڈیمانڈ کرتے ہو اللہ بی اذن اللہ سوائے اس کے کہ جو اللہ کو ہمیں اذن کسی معاملے میں دے دے یعنی وہ جب کافروں نے اتراز کیا نا کہ روشن کوئی موڈزا پیش کرو تو تمام انبیاء یہ کہتے تھے موڈزا تو ہمارے قفزے گذرت میں ہے ہی نہیں وہ تو اللہ کی مرضی ہے اب مجھے بتائیں اگر تمام انبیاء کا یہ حال ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں قرآن کا خلاصہ ہی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں انبیاء اکرام کے مقابلے پہ اور جو جو انہوں نے قائد ان کے بارے میں کلیم کیے میں یہ تو کہتے ہیں نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں جب چاہیں یہ کر دیں جب چاہیں وہ کر دیں یہاں تو تمام انبیاء کے بارے میں آ رہے ہیں کہ وہ کافروں کو جواب دیتے ہوئے اب ہونا تو چاہیے تھا یہ موقع تھا نا یہ پیڑ پڑا تھا نا کہتے ہیں میچ پہ ہے کافر کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو اگر اتنی سچے ہو تو کوئی موڑزہ دکھاؤ تو آگے تو جواب میں ہونا چاہیے تھا کہ ہم تمہاری طرح کے انسانی لو جو کوئے وہ کر کے دکھائیں گے یہ تو نہیں یہ بات آ رہی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھی واقعی ہم انسان ہیں لیکن اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم پہ وی نازل ہوئی اس چیز نے ہمیں ممتاز کیا تم سے لیکن یہ یاد رکھنا وی کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ ہم خود کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں اللہ جب چاہے گا موڑزہ ظاہر کر دے گا یہ سب کچھ اس کے قفزہ قدرت میں ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو وَمَا لَنَا اللَّهَ نَتَوَكَّلِ عَلَى اللَّهِ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بروسہ نہ کریں وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا کہ جب اس نے ہمیں دکھائے ہیں کامیابی کے راستے وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ اور ہم ضرور سبر کریں گے ان تکلیفوں کے اوپر جو تم ہمیں دیتے ہو یہ انبیاء اکرام کی ڈسکیشن ہو رہی ہے آپ تو بابوں کے بارے میں یہ سنتے ہیں گل یہ وہ نگاہ مارتے تھے تو یہ کر دیتے تھے اپنے دشمنوں کو برباد کر دیتے تھے یہاں تو انبیاء کے بارے میں ہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں تمہاری طرح کے سوائے ایک فرق ہے کہ ہم پہ وہی نازل ہوئی مورزہ ہم خود سے دکھا کوئی نہیں سکتے اور جو تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو اس پہ ہم سبر ہی کریں گے اب ہونا تو چاہیے کہ جواب میں ہوتا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا اور توقل کرنے والوں کو اسی پر اللہ پر توقل کرنا چاہیے اب اس کے جواب میں تمام کافر اپنے اپنے رسولوں سے کہا کرتے تھے کہ ضرور بالضرور ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے دیکھ لیں یہ سب کچھ تمام انبیاء کے ساتھ ہوا ہے ہمارے نبیل اسلام کو بھی تو مکہ چھوڑنا پڑا ہے نا تو یہ اوورال سائیکی انسانیت کی یہی رہی ہے ان آیات کے ذریعے نبیل اسلام کی بھی ڈھارس بندائی جاتی تھی آپ کے ساتھیوں کی بھی کہ آپ لوگ جو دعوت لے کے آئے ہیں اس کے بعد ان ان سٹیجز سے آپ کو گزرنا پڑے گا یہ سب کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا او لتعودن فی ملتینا یا پھر تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ یعنی جس دین کے اوپر ہمارے عباو اجداد ہیں تم بھی وہی دین اڈاپٹ کر لو ظاہرہ انبیاء اکرام علیہ السلام تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں لیکن جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں اہل ایمان سپیسیفکلی وہ تو ظاہرہ کفر سے اسلام کی طرف گئے ہوتے ہیں تو ان کو یہی وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مجبور کریں گے کہ دوبارہ تم عباو اجداد کے مذہب کے اوپر یعنی اسی فرقے میں واپس آ جاؤ جس پہ ہمارے عباو اجداد تھے فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ تو پھر تمام انبیاء کے کیس میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم ان نبیوں کی طرف وعی کرتے تھے ربُّهُمْ ان کے رب کی طرف سے لَنُحْلِكَنَّ وَالِمِينَ کہ ضرور جو ظالم ہیں آپ کے دشمن یہ ہلاک کر دیے جائیں گے آپ نے اس حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں لینی وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور ان کے مرنے کے بعد ہم ضرور تمہیں زمین میں سکونت دیں گے یعنی فیرونی جب ڈبوئے گئے ہیں اس کے بعد بنی اسرائیل کے ہاتھ حکومت آگئی ہے اسی طریقے سے غزوِ بدر اور عہد اور خندق کے اندر جب مشرقین عرب ڈبوئے گئے ہیں تو آلٹیمیٹلی فتح مکہ کے ذریعے حکومت مسلمانوں کے پاس آئی ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَوَفَ مَقَامِ وَخَوَفَ وَعِيد اور یہ جو کامیابی کا وعدہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے حق میں یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے حضور پیش ہونے سے ڈھرا اور میری دھمکی سے ڈھرا یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ وعدہ ہے وَسْتَفْتَحُو اور رسولوں نے جب دعا کی فتح کے لیے اللہ کے حضور وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيد تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور نامراد ہو گئے ہر قسم کے سرکش اور حق سے اناد کرنے والے منکر حق لوگ اللہ نے تباہ و برباد کر دی ہے مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ اب ان کے نامرادی یہ ہے کہ ان کے لیے اب ہے جہنم وَيُسْقَا مِمَّا اور ان کو پلایا جائے گا اس جہنم میں خون اور پیپ کا پانی علیہ عزباللہ تعالی يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وہ بڑی مشکل سے ہی گھونٹ لیں گے اس کا اور حلق سے وہ نیچے نہیں اترے گا ظاہر ہے بدبو بھی گرم بھی اور تافن والی چیز وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان اور ہر طرف سے موت ان کے اوپر چھا رہی ہوگی اور اس سے بڑھ کر عذاب یہ وَمَا هُوَا بھی مَيِّت اور انہیں موت نہیں آئے گی سورة الفرقان میں آتا ہے نا آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو موت تو میں نہیں آنے وَلَا عزباللہ تعالی اللہم اجرنا من اندار آمین وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيمٌ اور اس کے بعد ان کے لیے پیچھے ایک بہت بڑا دردناک سخت ترین عذاب بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمْ وَمِن عَذَابِ القَبْرِ وَمِن الفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاد وَمِن شِرِ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ آمین مَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مثال ان لوگوں کی جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اعمالهم ان کے عمال جو ہیں كَرَمَادِ نِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحِ وہ راکھ کے دھیر کی ماند ہے کہ جسے ہوا اڑا رہی ہوتی ہے فِي يَوْمٍ عَاصِف آندھی کے روز لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَئِ اور وہ ان عمال میں سے کسی چیز کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے یعنی اگر دنیا میں کوئی انہوں نے اچھے عمال بھی کیے نا قیامت کے دن وہ راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے کیوں انہوں نے دنیا میں شرک کیا ہوا ہے تو شرک کی ورہ سے نیک عمال بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے اگر کوئی دنیا میں کام بھی کیے میں تو دنیا میں اسے عجر ملے گا آخرت میں اللہ کے حضور راہ کا ڈھیر ہے صورت الفرقان میں تو یہاں تک آیا کہ ہم ان کے عمال کی طرف بڑھیں گے قیامت کے دن اور انہیں بکھرا ہوا غبار کر دیں گے جیسے وہ فٹوال کو ہیٹ لگائی جاتی ہے نا اور وہ گیا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان کے عمال کو ہم برباد کر دیں گے قیامت والے دن کسی عمل کے اوپر یہ قدرت نہیں پا سکیں گے کہ اللہ کے حضور اس عمل کو پیش کر سکے وہ دنیا میں ان کو عجر مل گیا اور اس میں کوئی کافر نہیں مزلمانوں کا بھی یہی حال ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ریاکاری کرنے والے کے لئے ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک قرآن کے عالم کو بلائے جائے گا اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اتنی اچھی صحیح دی اور زندگی دی تو نے میرے لئے دنیا میں کیا کیا تو میرے لئے شہید سے زیادہ تو کوئی اکڑ کے بات ہی نہیں کر سکتا وہ کہے گا یا اللہ جان تھی نا دے دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لئے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہے اور دنیا میں تجھے عجر مل چکا ہے سخی کہے گا اے اللہ مجھے جہاں جہاں پتا چلا نا کہ تیری راہ میں خرچ کرنے سے تو خوش ہوتا ہے میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی مگر یہ کہ اس جگہ خرچ ضرور کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے خرچ اس لئے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا میں تجھے اس کا عجر مل چکا یہ جو اللہ تعالیٰ مارا ہے کامت کے دن وہ اپنے کسی عمل کے اوپر قدرت نہیں پاس سکیں گے کافروں کے لئے تو ہے ہی ہے ان مسلمانوں کے لئے بھی ہے جو ریاکار ہیں دکھلاوے کے لئے کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عالم دین کو اٹھائے گا قرآن کے عالم کو قاری کو وہ کہے گا یا اللہ میرا تو اڑنا بچھو نہیں قرآن تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لئے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور دنیا میں تیری تعریف بھی ہوتی تھی ٹھیک ہے تیرے نام کو دمیں لگا کے استحاروں کے اوپر پرنٹ بھی کیا جاتا تھا تو دنیا سے عجر لے چکا اب میرے ہاں تیرے لئے کوئی عجر نہیں ہے انہیں اوندہ مو کر کے جہنم میں پھیک دیا جائے گا اچھا اس صحیح مسلم کی حدیث سے ایک خطرناک ریزلیٹ نکلتا ہے کہ فرشتوں نے ان تینوں کو سخی شہید اور قرآن کا عالم لکھا ہوا ہوگا بظاہر وہ سب کچھ اللہ کے لئے کر رہے تھے فرشتوں نے نوٹ بھی کر لیا لیکن اللہ نے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اصل حساب و کتاب اللہ نے کرنا ہے یہ جو ہمارے نام اعمال لکھے بھی جا رہے ہیں یہ ایک جس تسلی کے لئے کہ نام اعمال نوٹ ہو گئے ورنہ تو کیامل دن جب فرشتے پیش کرتے تو کہتے کہ یہ ریاکار ہے یا اللہ تو اس لئے زیرو سے ملٹیپلائی ہو چکے نہیں فرشتوں نے لکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے اسے زیرو سے ملٹیپلائی کیا تو انسان بظاہر فرشتوں کو بھی دھوکہ دے لے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے جس نے دکھلاوے کے لئے نماز پڑی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لئے صدقہ کیا اس نے شرک کیا مجھے بتائیں اسے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے نماز روزہ اور صدقہ قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور ہے وہ غریبوں کے اوپر صدقہ کرنا انفاق فی سبیل اللہ اور یہ شرک مان گیا کیوں غیر اللہ کی نیت ہوگی انہیں خوش کرنے کے لئے اس لئے انسان کو اپنے عمال کے اوپر غور و تفکر کرتے رہنا چاہئے کہیں اس میں ریاکاری کی کوئی ملاوٹ تو شامل نہیں ہوگی بار بار اپنے آپ کو دیکھنا چاہئے بخاری اور مسلم میں موجود ہے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو خبر نہیں ہوئی چھپا کے گیا ویسے الانیہ صدقہ کرنے کا بھی قرآن میں حکم ہے لیکن وہ اس موقع کے اوپر جہاں الانیہ اپیل ہو تاکہ باقی لوگوں کے لئے ترغیب ہو عام عالت میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے الانیہ صدقہ کرنا ہے عام عالت میں یہ ہے کہ آپ نے دائیں آسے کرنا ہے بائیں کو خبر نہ ہو ہاں جہاں اوپن لی اس قسم کی اپیل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کے عمل کرنے سے باقی لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی تو آپ کٹ سکتے ہیں ویسے اس میں بھی بچا جا سکتے ہیں اس میں بھی جب الانیہ اپیل ہو تو آپ اپنے نام سے نہ نہ دیں کسی اور سے دلواتیں الانیہ بھی ہو جائے گا اور آپ کا نام پشیدہ بھی ہو جائے گا ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں میں یعنی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ ہسپیٹلز میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے اپریشنز ہماری طرف سے کر دینے ہیں جو بندہ اپریشن کروا رہا ہوتا ہے اسے نہیں بتا ہوتا کہ کس کے پیسوں سے اس کا اپریشن ہو رہا ہے اور وہ شخص چاہتا بھی نہیں کہ میرے بارے میں کوئی خبر ہو کہ میں نے فلان کا اپریشن کروایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بندہ آمنے سامنے آ جائے تو وہ کبھی اس طرح کا کوئی جذبہ پیدا ہو گئے اس کی اوپر احسان کیا ہوا ہے حسن بسری کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو کی وجہ سے تو وہ واقعی چھپانے کی کوشش کرے گا وہ کبھی اپنی نیکی کو ظاہر نہیں کرے گا لیکن اس میں یہ یاد رکھئے کہ بعض اوقات شیطان جو ہے نا انسان کو دوسری طرف بھی لگا دیتا ہے وہ یہ کہ میں داڑی اس لیے نہیں رکھتا جی لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے اچھا جی مسجد میں نماز اس لیے نہیں پڑتا پانچ وقت جاؤں گا تو لوگ کہیں گے بڑا نماز ہی ہے اب یہ شیطان دوسری طرف سے عملہ کر رہا ہے جہاں حکم آ جائے گا نا وہاں باقی سارے کے سارے معملات اٹھ جائیں گے مرد کے لیے حکم ہے کہ اس نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے اعلانیہ ہی پڑھنی ہے بھلے اسے لوگ نیکوکار کہیں اگر وہ اس خشے سے پیچھے رہ گیا تو شیطان نے دوسری طرف سے اس کے اوپر وار کر دی ہے وہاں پہ سنت کی پرارٹی ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی پرارٹی ہے وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان مسجد میں آگے نماز نہیں پڑھتے الا یہ کہ کسی کو جان کا خوف ہے اسی طریقے سے بارش ہے سخت سردیاں ہیں نکلنے میں تردد ہے وہ ایک الگ چیز لیکن عمومی کوئی ایسا عمل نہیں بنا سکتا مرد کہ وہ گھر میں نماز پڑھے اب یہ دیکھیں شیطان کس طریقے سے جی اوہ جی بس داڑی اس لیے انہی لوگ پھر نیک کہنا شروع کرتے ہیں بھئی داڑی نبیل اسلام نے بھی باہر ہی رکھی بھی ہے کہتے ہیں جی وہ فلانے بزرگ دی وہ ڈاکٹر اکبال کے بارے میں کہتے ہیں جی ان کی اندر داڑی تھی نبیل اسلام کی اندر داڑی نہیں تھی نہ آپ نے کسی کو کہا کہ داڑی اندر رکھنی ہے داڑی باہر ہی رکھنی ہے بھئی اللہ نے اسے باہر اگائیو ہے اب یہ کہنا کہ داڑی والے یہ یہ کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا عمل ہے وہ اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے لیکن اس کی وجہ سے آپ دین کو تو نہیں ٹیلر میڈ کر سکتے آپ نے دین کے اوپر اسی طریقے سے اعلانیاں چلنا ہے جو چیز چھپانے والی ہے وہ تو چھپائی جا سکتی ہے جو اعلانی ہے وہ اعلانی ہے اور اسلام کی کمیونٹی جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈویلپ ہوتی ہے حتیٰ کہ ایک صحابی نے تو بڑی عجیب بات حضور سے پوچھ لی صحیح مسلم حدیث ہے ایک صحابی نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ بعض وقت ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور ہماری بالکل نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر اچانک ایسی ازمائش آتی ہے کہ کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے اور وہ تعریف ہمیں اچھی بھی لگتی ہے ظاہرہ تعریف کسے بری لگے گی تو کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے تو نبی اسلام نے فرمایا یہ اللہ کا انام ہے اپنے بندے کے لیے دنیا میں اگر تمہاری نیت نہیں ہے ریاکاری کی اور کسی نے آپ کی تعریف کر دی پھر آپ کا کام ہے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں وما توفیقی الا باللہ اللہ کی توفیق سے ہے سب کچھ لیکن یہ جو تعریف ہو رہی ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے انام ہوتا ہے لیکن دوسری طرح بخاری مسلم میں نبی اسلام نے کسی کی اس طرح کی تعریف موپے کرنے سے منع بھی فرمایا سوائے اس کے کہ کہیں واقعی جینون کوئی ضرورت پڑ جائے وہ نبی اسلام بھی اپنے صحابہ کرام کی تعریف کر دیا کرتے تھے کئی صحابہ کی آپ نے اعلانیہ تعریف کیے امیر الامت کہا صحیح بخاری میں آتا ہے ابو عبیدہ ابن جرہ کو تو اعلانیہ آپ نے کہا اعلانیہ ایک مجلس میں دس لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دی ہے تو وہ اعلانیہ ہوا ہے وہ کبھی کبھار اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں لیکن جن کو جنت کی بشارت ملی بھی ہے انہوں نے اس کے بعد کوئی جنتیوں والے کام کرنے چھوڑ نہیں دی ہے ویسے جسے ٹکٹ مل جائے تو اسے تو موجہ مارنی چاہیے حضرت عثمان کو تو حضور نے فرمایا ہے کہ عثمان جنتی آج کے بعد جو مردی کرے اس کے بعد تو اٹلیس ان کی لٹری نکل آئی تھی ان کو پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ وہ قبرستان جاتے تھے اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑی آنسوں سے تار ہو جاتی تھی تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کی حالت کیوں ایسی ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ میں نے خود نبی رسلام سے سنے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی اور جو ادھر پھس گیا وہ اگلی منازل میں پھستا چلا جائے گا اچھا کسی شانے نے حضرت عثمان کو یہ نہیں کہا اس وقت کہ حضرت آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے میری تو بڑی خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسی ایس ملے کہ کسی صحابی کو اس طرح کی آخرت اورینٹڈ باتیں کرنے پر دوسرا بندہ یہ کہے کہ حضرت تو سی طرح نہ اس طرح نہیں کرنا کرو تو سی طرح بکشے بکشائے ہو اس کا مطلب بتا کیا ہے تابین کی بھی اتنی ٹریننگ وی وی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ اس موقع میں یہ بات نہیں کرنی کیونکہ آگے سے پھر اور باتیں سننی پڑ دیں گی ویسے اگر یہ ہو جاتا نا تو جو فتوہ آگے سے نکلتا نا وہ ہمارے بڑے کام کا ہوتا یہ میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نکلی ہوتی کہ جب لوگ اپنی فکر آخرت کے ادوار سے بات کر رہے ہوں تو تابین ان کو کہتے ہیں کہ حضرت آپ لوگ بکشے بکشائے ہیں اچھا یہ ہوا بھی ہے حضرت عمر بن آس کے کیس میں جو مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث ہے جب وہ موت کے وقت دیوار کی طرف مو کر کے رو رہے ہوتے ہیں تو ان کا بیٹا کہتا ہے حضرت آپ تو نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی تھے آپ نے رومن امپائر کے خلاف جنگیں یرموگ لڑی ہوئی ہے اور اتنی فتوحات اللہ نے آپ کے ذریعے کی ہیں اور نبی علیہ السلام کا آپ کو قرب رہا ہے تو آپ کے لئے تو یہ رونے کا موقع ہے تو وہ تو انہوں نے پھر اپنی پوری زندگی بتائی کہ پہلے یہ تھا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لئے کوئی خیر والا معاملہ فرمائے اور مسرد دیامر میں تو الفاظ ہیں کہ ان کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ جن کاموں کا تُو نے حکم دیا تھا ہم نے تیری نافرمانی کی اور افسوس جو تُو نے کام ہمیں منع کیے تھے وہی کام ہم کرتے رہے اب دیکھیں یہ یعنی ان لوگوں کے حق میں تو میں کہوں گا آجز ہی ہے لیکن ہمارے لئے یہ بہت بڑی عبرت ہے کہ جو لوگ واقعی جنت کے حق دار تھے وہ بھی اپنے معاملات کے اندر ڈرہ کرتے تھے تو اس زمانے میں کتنی ٹریننگ تھی کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کرتا تھا اچھا نبی علیہ السلام کے کیس میں تو کار بھی دی نا صحابہ نے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام رات کا اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخش آئے ہیں آپ کے لئے تو قرآن میں آیات نازل ہو گئی ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُّ بِيْنَا اے نبی ہم نے بے شک آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالی آپ کی اگلی اور پچھلی اجتہادی خطائیں معاف کر دے جس کا اللہ حضرت نے ترجمہ ہی بدل دیا تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کی حضور کی فضیلت چھین دی یہ وہ چیز تھی جو صحابہ اکرام حضور کو فضیلت کے طور پر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے آپ کو امن دے دی ہے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں اجتہادی خطائیں وہ گناہ نہیں ہوتی ہیں یہ لقص ایک بحث ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے نا اس میں ہر نبی کہے گا کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے حتیٰ کہ تمام انبیاء سے ہو کر جب عیسیٰ ابن مریم کے پاس لوگ جائیں گے نا وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہوئی ہیں عیسیٰ ابن مریم وہی جملے بولیں گے اور یہ حدیث شفاعت ہے یہ بھی نہیں انہوں نے پڑھی بھی تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ پھر نبیر اسلام کہتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ کے حضور سجدے میں گروں گا اور جتنا عرصہ اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا اور جو کلمات مجھے اللہ اس وقت سکھائے گا میں ان کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد کروں گا اور جب سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد سوال کرو تمہاری بات سنی جائے گی سے آگے چلتی ہے وہاں پہ بھی عیسیٰ ابن وریم کیا کہہ رہے ہیں کہ آج ایک شخص ایسا ہے جس کی اگلی اور پچھلی اجتہادی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے دیکھیں وہی الفاظ جو قرآن میں آیا ہے اب آلہ حضرت نے ترجمہ کر دیا اور ترجمہ کیا کیا ترجمہ کر کے باقی سب کو کافری ڈکلئر کر دیا کیونکہ باقیوں نے تو ترجمہ وہی والا کیا ہوا تھا انہوں نے کہا جی دیکھو جی یہ تو گستا کے رسول ہیں سارے ترجمہ خود اُلٹ کیا ٹھیک ہے اور باقیوں گستا کے رسول بنا دیا جو فضیلت تھی نبی الاسلام کی بخاری مسلم الفاظ ہے جب صحابہ اکرام یہ کہتے تھے نا یا رسول اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے اجتہادی معاف کر دی ہیں تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھ پر اتنا انام کیا تو میرا اپنا خیال ہے کہ صحابہ اکرام کو بھی اگر کوئی کہتا کہ آپ تو جنت کا ٹکٹ پا چکے ہیں رسول اللہ سے تو آپ کیوں اتنی مشکت اٹھاتے ہیں تو صحابہ اکرام بھی وہی جواب دیتے ہیں جو نبی الاسلام نے دیا تھا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہ بنے کہ جس نے ہمیں دنیا ہی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت دی ہے تو یہی جواب انہوں نے دینا تھا انہوں نے تو اپنے نبی کی پیروی کرنی تھی انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا خیر اللہ کی کروڑوں رحمتے ہو ہمارے استاد علام سو سعیدی صاحب پہ انہوں نے شرح صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آئی نہ کہ صحابہ اکرام کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ عبادت میں اتنا کیوں مشکت والا معاملہ کرتے ہیں اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی اجتہادی خطائیں معاف کی ہیں تو حضور الاسلام آگے سے کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب یہ حدیث آئی نہ تو غلام سو سعیدی صاحب نے پھر اس پہ اپنے فرقے کے بزرگ آلہ حضرت آمدہ بریلوی صاحب کے رد کے اوپر صفوں کے صفے کالے کی ہیں ان کا خدا کے لیے یہ آپ نے کون سی عظمت رسول بنا دی ہے اور جب انہوں نے ان سے اختلاف کیا بعد میں خیر انہوں نے پھر قرآن کی تفسیر بھی لکھی اس وقت تک تو انہوں نے تفسیر نہیں لکھی تھی وہ اسی پہ خوش تھے کہ میں مسلم شریفی مکمل کر لوں ظاہرہ وہ عمر کے جس حصے میں پہنچ چکے تھے پھر انہیں بیماریاں بھی کافی ساری تھی شوگر بھی بلڈ پریشر بھی پھر اللہ نے توفیق دی پھر انہیں تبیان القرآن بھی لکھی اس میں بھی انہوں نے بیعث کی اس مسئلے میں آپ دیکھیں انہوں نے ایک آیت کے ترجمے میں بخاری مسلم کی روشنی سے اختلاف رائے کیا کہ آپ نبی سے فضیلت چین رہے ہیں جو صحابہ اکرام اعلانیہ حضور کو کہا کرتے تھے اور آپ نے ترجمہ ہی بدل دیا کہ تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کی خطائیں اتنی موٹی کتاب اٹلیس بارہ سو صفوں کی علام سو سیدی صلاح کے خلاف ایک بریلوی عالم نے لکھ دی کہ اس بندے نے جو ہے نو حق کا راستہ چھوڑ دیا اس بچارے ہیں تو چند صفے لکھے اتنی موٹی کتاب ان کے خلاف آئی اور یہ میں کتاب بھی آپ کو جو بات کر رہا ہوں یہ آل موسٹ آٹ سے کم از کم پچیس تیس سال پہلے ان کے خلاف کتاب آ چکی بھی تھی یعنی یہ لوگ ہیں جنہیں آپ قرآن پیش کرتے ہوئے ڈرتے کہ آگے سے آپ کیوں بری گستاکی کا فتوہ لگا دیں گے اب یہ سوچنے کی بات ہے اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ کہیں مجھے گستاک نہ کہہ دے تو سرکار وہ مسلمان تو گیا یعنی اگر کوئی مجھے آیت پیش کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اسے آیت سنائی تو یہ آگے سے میرے پر ہی فتوہ لگا دے گا قرآن کا انکار کر دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو مومن کوئی نہیں ہو جی مومن تو وہ ہوگا کہ اسے آیت اور حدیث بتائی جائے اور وہ کہ سمعنا و عطانا سنا اور مان لیا تو بات کہاں سے کہاں چلی گی بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ کفار کے جو عمال ہیں خواہ وہ کافر ہوں یا کلمہ گو کافر یا مشرک ہوں وہ اپنے عمال کے اوپر کوئی بھی قدرت نہیں پاسکیں گے قیامت کے دن وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑا دیے جائیں گے ذالکہ ہوا الضلال البعید اور یہ ہے دور کی بڑی گمرائی کہ کوئی شخص دنیا میں محنت بھی کرتا رہے اور آخرت میں اس کے عمال کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے اللہم لا تجعلنا منہم اللہم حاسبنا حساب یسیرا آمین علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو مقصد کے ساتھ یہ قرآن کے لئے بھی ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا حق مطلب پرپسفل با مقصد حق کا ایک مطلب سچائی بھی ہوتا ہے اور ایک مطلب اس کا با مقصد تو ہم نے آسمان اور زمین کو کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا اِنْ يَشَأْ يُضْحِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اگر اللہ چاہے تو تم نافرمانوں کو ہلاک کر دے اور نئی مخلوق لیا ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان مخلوق کو تباہ و برباد کر کے اس کی جگہ کوئی اوبیڈینٹ مخلوق لیا ہے آل لیڈی مخلوق موجود ہے فرشتوں کی فارم میں اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقی ایسی بنائی ہے اس طرح کی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے موجود تھی اس لئے بخاری مسلمین حدیث ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اور ایسی مخلوق کو لے کے آئے گا کہ جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے خوشی محسوس کرے گا اچھا باہر لوگوں نے اس میں سے ریزل یہ نکال دیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں جتنے زیادہ زیادہ کریں اللہ کو خوش کرنے کے لئے خوب گناہ کریں ایڈ پہ معافی مانگیں اور اللہ کو خوش کرتے ہیں اب یہ تو بتانے کا مقصد نہیں تھا اللہ کے بندوں یہ بتانے کا مقصد تھا کہ انسان وہ مخلوق ہے جس سے گناہ ہوں گے ہنڈر پرسن کوئی گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا اس میں تسلی تھی کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر کبھی بتقاض ہے بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع لانا ہے ٹینشن نہیں لینی اللہ نے انسان کو بنائی ایسا ہوا ہے اصل مسئلہ اپنے گناہ پہ اڑنا نہیں ہے اور مسلسل کوشش کرنی ہے حق پہ چلنے کی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ورنہ اس طرح کی بائی ڈیفارٹ جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں ہدایت وہ فرشتوں کو تو اللہ نے دی ہوئی ہے وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں کسی لئے دیکھنے ہے فرشتوں کے لئے جنت نہیں ہے جنت جو ہے وہ انسانوں کے لئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے چاہے تو حق کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو ناشکری کی روش اختیار کرے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِیل اِمَّا شَاکِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے تو راستہ دکھا دیئے اب مرضی ہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خانہ شکری گئے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا اور قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے فَقَالَ الدُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا تو جو دنیا میں کمزور لوگ تھے نا جو پیچھے چلنے والے لوگ تھے وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے جن کے پیچھے سرداروں کے پیچھے وہ چلا کرتے تھے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا کہ بے شک ہم تو تمہاری پیروی کرنے والے تھے فَحَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَئِی تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ حصہ ہمارے لئے کم کر سکتے ہو آج کے دن ہمیں بچا سکتے ہو دیکھو دنیا میں تو تم تھانے کے چیریوں میں ہمارے پیچھے ہماری زمانتیں کراتے پھرتے تھے کہیں پہ پیسہ لگا کے کہیں پہ سفارش لگا کے دنیا میں ہماری مدد کرتے تھے اور تمہارے پیچھے ہم نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی یہ وہ سردار ہیں جو وقت کے پیغمبروں کی دعوت کو چلنے نہیں دیتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو کہتے تھے کہ بھئی یہ سب کچھ فراد ہے نعوذ باللہ تم ہمارے پیچھے چلو یہ سرداری کے چکر میں انبیاء ان کو کوئی لینا دینا نہیں تمہارے آخرت کے معاملات کے ساتھ یہ تو چاہتے ہیں تاکہ تمہیں تمہارے اباو اجداد کے دین سے ہٹا دیں جو ہم پہلے سن چکے تو اب اللہ طرف ہمارے ہے کہ اب یہ قیامت قائم ہو گئی جہنم کا فیصلہ ہو گیا یہ سب جہنم میں پہنچ کے اب جہنم میں جا کے وہ اپنے سرداروں سے اپنے بزرگ بابوں سے کہیں گے کہ حضرت دنیا میں تو آپ کہتے تھے ہمارے سردارے میں آجو تو آپ کو جنت میں سال لے کے جائیں گے دنیا میں تو انبیاء اکرام کے راستے کی بجائے آپ نے ہمارے بچوں کو بھی اور ہمیں بھی اپنے بزرگ بابوں کے پیشے لگایا تھا ظاہر ہے یہ سب کچھ ہوگا اگر کوئی کہتا نہیں میں مزاق اڑا رہا ہوں تو ان سے بھی پوچھ لیں یہ بھی مانیں گے اس بات کو جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہے تو کافروں کے بارے میں آئیت ہے تو آپ پکا سا مو بنا کے کسی بریلوی سے پوچھیں کہ قیامت والے دن اشلی تھانوی اور اس کے ماننے والے ایک دوسرے پر لانتے نہیں بھیج رہے ہوں گے کہ کاش تو انہیں تھانوی رسول اللہ وہ سارا کچھ نہ کیا ہوتا تو آج ہم تیرا دفاع کرنے کے ورے سے جھنم میں نہ پہنچتے تو بریلوی کہیں گے بلکل ایسے ہوگا انہیں کہیں گے یہ آپ کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں کافروں کے بارے میں آئیات ہیں لیکن یہ مسلمانوں میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں مان رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ ذرا ان کو کرے دے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جب کہیں گے نا کہ آج کوئی ہمارے عذاب میں سے تھوڑا بہت کم کر دو تو وہ آگے سے جواب دیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہدایت دیتا نا تو ہم دنیا میں تمہاری رہنمائی کرتے یعنی وہ بات اللہ تعالیٰ پر ڈال رہے ہیں لیکن یہ ٹانٹ کے طور پر اللہ کے پر نہیں ڈال رہے ہیں یہ ریل بات کر رہے ہیں یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں دنیا میں ہدایت دے دیتا ہمارے برے کرتوتوں اور ہٹ درمی کے باوجود کان سے پکڑ کے ہمیں انبیاء کے پیچھے چلا دیتا نا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے اصل میں ہم شیطان کے راستے پر چلے اب اللہ تعالیٰ زبردستی اگر کرتا تو ہم بھی آج ہدایت پر ہوتے تو یہی تو مقدم ہے یہ تو پورے قرآن کے اندر درجلوں جگہ آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا لیکن اللہ کے ہاں یہ بات تیہ پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو سرکش جنوں اور انسانوں سے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہی نہیں ہے اگر یہی کچھ اللہ نے کرنا ہوتا تو انبیاء اکرام کو پتھر پڑتے انبیاء اکرام شہید ہوتے انبیاء اکرام تکلیفیں اٹھاتے وہ اپنی فیملیز کی مصیبتوں سے گزرتے یہ تو آپ نے آخرت ارن کرنی ہے کمانی ہے یہ رسولوں کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے زبردستی ہدایت نہیں دینی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے ہم اپنی راہیں کھولیں گے جو کوشش نہیں کرے گا وہ نبی کا چچا ہو کر بھی ابو لاحب کفر کی موت مر جائے گا اور جو کوشش کرے گا وہ اتنی دور سے سلمان فارسی اٹھ کے اتنے مذاہب کو بدلتا ہوا اینڈ پہ نبی الاسلام کا غلام بن جائے گا یہ تو مسئلہ ہے کوشش کا تو یہ ذہن میں رکھئے گا لہٰذا اس طرح کی جتنی آیات قرآن میں آتی ہیں ان کو آپ نے اللہ کا کلپ نہیں کٹنا کلپ ایسے کٹا جا سکتا ہے اب یہ ایک آیت میں سے کلپ کٹتا ہے کیونکہ چاروں کو تو قصور ہی نہیں وہ تو اپنے ماننے والوں کو کہیں گے کہ دیکھو اگر اللہ ہمیں دنیا میں عدایت دیتا نہ تو ہم بھی تمہیں عدایت دے دیتے ہیں مراد یہ کہ سارا قصور اللہ کا نکال دیا نہیں ایسا نہیں ہے اور نہ وہ نکال رہے ہیں اللہ کا قصور وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں زبردستی اگر اللہ نے ہمیں عدایت دے دی ہوتی ہماری ہٹ درمی کو اگنور کیا ہوتا گھول کے عدایت ہمیں پلا دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں عدایت دیتے ہیں یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے عدایت نہیں دی اللہ نے تو عدایت دی تھی سورہ از عمر کا آخری رکوع پڑھے جہنمیوں کا بھی ذکر ہے جنتیوں کا بھی ذکر ہے جہنمیوں کا بھی ذکر ہے وہاں پہ فرشتے کیا پوچھتے ہیں جہنمیوں سے کیا تمہارے پاس کوئی رسول آیا تھا وہ سب کی سب کہتے ہیں ہاں رسول تو آیا تھا لیکن کیا کریں ہمارے لئے تو عذاب کا وعدہ پورا ہو کے ہی رہنا تھا ہم نے اپنی مرضی سے اپنے انبیاء کا انکار کیا اور ہم نے کہا کہ تمہیں کوئی وحی نہیں دی گئی ہم یہ انکار کرتے رہے دیکھیں ادھر ہی باقی لوگوں کو سمجھ آتی تھی اگر کوئی کہنا یہ اتنی مشکل ڈاکٹرین ہے جو انٹرلیکچوز کو سمجھ آتی ہے تو مجھے بتائیں ابو جہل جو ابو الحکم تھا جو وہاں بڑے بڑے مقدمات کا فیصلہ کرتا تھا اسے حکمت کا باپ کہتے تھے اسلام قبول کرنے والا جو معاملہ تھا صحابہ اکرام کا اس سے پہلے جب اس نے اسلام کا انکار کیا تو ابو جہل کہلائے پہلے ابو الحکم تھا اسے بات نہیں سمجھ آ رہی اور وہ آپس میں سردار جب باتیں کرتے تھے عمر سیریز میں انہوں نے فلم آئی ہیں ان کے جو اپنے غلام ہیں حضرت یاسر اور سمیہ اور ان کا بیٹا اماری بن یاسر ان کو تو بات سمجھ آ گئی ہے وہ تو پڑے لکھے بھی نہیں تھے وہ تو ہیوی غلام تھے جو بات غلاموں کو سمجھ آ رہی ہے سرداروں کو نہیں سمجھ آ رہی جناب سرداروں کو بھی سمجھ آ رہی ہے بس وہ ہٹ درمی پہ ہیں اپنی چودرات کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور دیکھیں وہ کس لیول تک چودرات گئی ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود غزوِ بدر میں ابو جل کے سینے پہ چڑے ہیں جب وہ دو نوجوان لڑکوں نے بھائیوں نے ابو جل کو قتل کیا زخمی کیا تو ابھی وہ اس کی سانسیں باقی تھی عبداللہ ابن مسعود جب چڑے ہیں تو اس نے کیا کہا تم بہت بڑے عرب کے سردار کے اوپر سوار ہوئے ہو کیسی سواری ہے یہ اور میری گردن کو نیچے سے کارنا پتا چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے ادھر بھی دیکھو وہ اس رسی کا بال نہیں کھلا تو یہاں پہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہوں گے وہ جھوٹ نہیں باندھ رہے ہیں بسیکلی وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ادایت دینا چاہتا تو ہمیں ادایت دے دیتا اللہ نے ہمیں ادایت نہیں دی تو ہم نے تمہیں کیا سکھانا تھا یہ وہی بات ہے کہ نہ اسی قرآن دیس پڑیا نہ ساڑھے بزرگاں نے پڑے ہمیں تو انہوں کے ہے کہ بچے ہو دسنا سیجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساڑھے وڈے بھی ہوئی بزرگاں دی کتاب ہم پڑھ دے رہے ہیں تو ہم نے بھی آپ کو یہی کچھ سکھانا تھا بہرل جی یہ دنیا میں اس طرح کی باتیں پڑھ کے اس کا مزا لینا تو بڑا آسان ہے لیکن آپ پریکٹیکلی ذرا ایک تصور میں دیکھیں کہ یہ آخرت میں لوگ جہنم میں پہنچ چکے ہیں اور ہمیشہ کی جہنم ان کا مقدر ہو چکی ہے اس طرح کی میٹنگیں وہاں کرنے سے ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنے سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے سورة العراف میں اللہ طرح فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی امت جہنم میں ڈالی جائے گی وہ اپنے بڑوں کے اوپر لانت بھیجے گی اور کہے گی یا اللہ ہمارے بڑوں کو بزرگوں کو دگنا عذاب دے سورة العذاب کے بھی انڈ میں ہی ہے کہ اللہ ہمارے بڑوں کو بزرگوں کو دگنا عذاب دے ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے سورة العراف میں اللہ طرف ماتا ہے جب یہ دعا کریں گے تو اللہ طرف مائے گا تم دونوں کے لئے دگنا عذاب ہے لو کیونکہ جو تم لوگ تھے تم بھی تو اپنے آنے والوں کے پیشواہ ثابت ہوئے تھے اگر تمہارے بزرگ بابے تمہیں گمراہ کر گئے تو تم بھی تو آگے لیکی سی لے کے چلے ہو تمہارے ماننے والے بھی تو دیکھیں نا کس طرح علماء کے اتنے لمبے لمبے نام لیتے ہیں اس لیے کہ جب ہم مریں گے تو ہمارے شکید بھی اتنے لمبے نام لیں وہ بچے بچونگڑے جو ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھیں آج میں دیکھتا ہوں تو ان کے اشتہاروں میں ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے استاز العلماء ہمیں ان کا بچون نہیں پتا ہے مدرسے میں کیا کچھ کرتے رہے اور کرواتے رہے تو آج استاز العلماء لکھا ہوتا ہے تو میں آسرہ ہوتا ہوں میں نے کہا واقعی یار وہ دیکھو مطلب ایک وقت تھا کہ یہ خود مطلب علماء کی خدمت کر رہے ہوتے تھے آج استاز العلماء بنے ہوئے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ کافر کہیں گے سردار کہ اگر اللہ ہمیں زبردستی دائی دیتا تو ہم بھی تمہیں دائی دائی دیتے سواہن علینا تو دیکھو آج تو برابر ہے اجازعنا ام صبرنا خواہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں مالنا من محیص آج ہمارے لئے کوئی رائے فرار نہیں ہے تو یہ چاہے صبر کرو چاہے چیخو پکار کرو نہ تو ہم ادھر سے نکل سکتے ہیں نہ تمہیں یہاں سے نکال سکتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم اللہم انہا نسألوک جنت الفردوس معن نبیین والصدقین والشہدائی والصالحین رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی اللہم من احییتہو مننا فأحییہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرك و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہم بودم